موسیقی موسیقی ایسی اسلام علیکم ماننگ سپورٹ سے میں آپ کے ساتھ ہوں شائستہ شہزاد آپ کی صبح کا آغاز بہت شاندار ہوگا امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہوں گے مکمل خیر و آفیت سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں آج موسم کی تو موسم خاصا گرم ہے اور محکم موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ اگلے دو سے تین دن تک موسم گرمی رہے گا تو اس گرم موسم میں آپ کو احتیاط کرنی ہے یہ تو ہو گئی موسم کی بات ابھی صبح کا وقت ہے تو ہم کچھ بات کر لیتے ہیں ان سارے مسائل کے اوپر جن پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے ان کو کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی ان ہو ہر روز ان مسائل پر بات ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے امید ہوتی ہے کہ ان مسائل کا کوئی حل بھی نکلے گا ان سارے مسائل کے اگر ہم بات کریں تو پورے مسائلوں کے اندر ان پورے مسائل کے اندر ایک اچھی خبر بھی سامنے آ رہی ہے اور وہ اچھی خبر ہے ڈالر کی قیمت کے حوالے سے انٹرو بینک ہو یا پھر اوپن مارکچ ہو دونوں جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر گد رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑا اضافہ بھی آ رہے ہیں آمی چیف جب کراچی تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ گری مارکٹ والوں کے خلاف ہوگا ایک بڑا کریک ٹاؤن اور اس کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دو سے تین دن میں ڈالر کی قدر میں کمی آئی ہے سونے کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے اب یہ معاشی صورتحال کے لیے کتنا سود مند ہوگا اس سے فائدے کیا ہوں گے کتنا سسٹین کرے گا اور کتنا لانگ ٹرم ہوگا یہ پلان اس سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے اور دیگر مسائل پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے امتیاز فاران صاحب تجزیہ کار ہیں اور سارے مسائل پر ہم ان سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم امتیاز صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں بہت اللہ کا کرم جناب گوڈ ماننگ سر ابھی ہم بات کر رہے ہیں تھوڑی سی اچھی خبر سے ہم نے شو کا آگاز کی ہے اور ڈالر کی قدر کیونکہ گر رہی ہے اور یہ اچھی خبر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو سرمایہ کاری کا موڈ رکھتے ہیں سرمایہ کاروں کے لیے بھی ایک اچھا پوائنٹ آف یو ہے اور کچھ عوام کو بھی اس سے ریلیف ملے گا آپ کو لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمنہ تیری سمجھ میں شاہستہ آج تک نہیں یہ آیا ڈالر کو کموڈیٹی کپ سے اگر آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے پا لیں گے تو آپ اپنے کیوں سوچ رہے ہیں پھر تو مولنے جس کے بچے اس کے مستقبل کا سوچئے آپ ہی آپ کو ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے کیا کہ 95% ڈالر کی ضرورت نہیں ہے 5% میں ایکسپورٹر ایمپورٹر کہیں اور بچے جن کے باہر پڑتے ہیں ان کو اس کی ضرورتی ہے اتنا ڈسکس ہوتا ہے دنیا کے کسی ملک میں ڈالر ڈسکس نہیں ہوتا اب اس کو ایک کاروبار بنایا ہے کہ ہم ڈالر خریدیں گے کل ایک سو ایک کا ہو جائے خریدیں گے اگر نینیان میں کا ہو تو ہم ہوڑ تو اس کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں میں کوئی وہ نہیں ہے ڈالر کو ہم نے ڈالر کو ہوتا ہے لوگ پتے نہیں کیا کیا جب پھر جب تو کہتے ہیں کروڑی کی مارکٹ ڈوب گئی ہم فلا تو یہ ہمیں نکالنا پڑے گا کوئی تعلق نہیں ہے میں اور آ 20% ہم کوئی امپورٹر شیز سکت کرتے ہیں علاوہ فیول تو آپ اور ہم بھی گھروں میں جو ہے میں ہمیں لاتے ہیں تو شاید اس میں ڈین ٹو ایمپورٹر باگی جو ہے لوکل سارے چیزیں چاہے ہیں بلکل ایسی جو اس طرح کی ڈالر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ڈالر پانچسو روپے کا ہوگا تو ان کے لئے کوئی پاہ اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب سے گزاری سے پاکستانی بنائیں نکالیں اس کو پاکستانی بنائیں اپنے روپے کی قدر بڑھائیں زیادہ سے زیادہ اس پر خوکس کریں اسی پر فوکس کریں چاور پورٹی آتھا گھی ان کے خریدنے کے لئے ڈالر آپ کو پاکستانی روپی چاہیے بزنس کریں اس پر آگے چلیں کہ یہ ساری چیزیں تو آپ اور میں دیکھیں آنکھوں آنکھوں پہ ایک سو دس سوپے ایک سو پھر گیا ہے ڈالر صرف پانچ سے آٹھ میں لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا کی ہم ہم ڈالر کے بغیر زندہ نہیں ناشتہ دوتیر رات کا ڈنر بھی تو ہمیں نکالنا پڑے کہ اپنی زندگی سے ڈسکیشن بھی ہمیں ختم کریں ڈالر سے کھاں میں وہ جانے آگے جائے اس کو عام زندگی میر بھی بنا لیا ہے میرا زمین چیف نے جو کام کیا ہے اسے اس بات کا عام ہی ہوں میں تو جب سر پڑا بنے تھے وزیر داخلہ ان سے کہتا تھا کہ بنے آپ کو یاد ہوگا میں بھی یہی بدماشی کی تھی ان منی ایکشن یہ ڈالر ہولڈ کرنے والوں نے بلکل نکلے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتے سے دنز ڈالر ساٹھ سے تترہ پہ نہیں بلکل ابھی بھی آئے اس کی ٹو فوٹی ٹو فی ریال کیمت ہے آپ یہ میں اور آپ نے آپ انٹرنیشن ایکنومک سے بات پر پچھل جائیے انٹرنیشن ریال کیمت آپ کو ٹو فوٹ جو کہ میرے اور آپ کے اراؤن آپ چائنا لے لیں افغانستان لے لیں ایران لے لیں وہاں پر ٹو فوٹی ٹو سکسٹی ہے اسی طرح سے جو کرنسی ویلو ہے تو ہمیں اس کو ابھی ایکشن لیا گیا ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا نہیں ہوگا تو دیکھیں ہمیں آپ سے یہ کہ پاکستانی کوئی بھی نہیں ہے نہ آئی ایم اے پہ ہمارا دشمن نہ انڈیا نہ ایران نہ چاہ ایکنومی کے ماننے میں ہمارا پاکستانی ہے وہ یہ تمائے دار کہلیں سب کی بات نہیں کہلا منافق ہو رخیرہ اندوز ٹھیک ہے اندرائیس پران صاحب ہم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو اپنی زندگی سے نکال کر روپے پر انحصار بڑھانا ہوگا خود انحصاری کا نظام قائم کرنا ہوگا آپ سے مزید بھی ٹاپکس کیوں پر بات کریں گے ابھی بہت سے ایشوز ہیں جن کے اوپر ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ کون سی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت آنے والے وقت میں ابھی یہاں پر وقت ہوئے بریک کاف ہمارے ساتھ روئے گا موسیقی موسیقی